یہ استاد ہے جو فورٹ منٹرو گاڑی میں جس کی موت ہو گئی گیا تھا بیچارہ اپنے بچوں کے روزی کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے اسے سنبھال لیا اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت پر دوس میں عالم مقام عطا کرے آمین یہ وہاں کی صورتحال فورٹ منٹرو کی جو گاڑییں لگی ہوئی ہیں ان کے ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں تا فی بورے حال ہیں دونوں گاڑیوں کے ڈریور انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ ان کے گھر وہاں کو سلامت رکھے اور پہاڑ بھی روڈ کے اوپر گھر چکے ہیں روڈ کافی بند ہے پہاڑ اوپر سے گرنا شروع ہو گئے پانی کی وجہ سے تقریبا کہہ رہے ہیں کہ چار پانچ دن تو روڈ بند ہی رہے گا ابھی بہتر خدا جانتا ہے کہ کیا سلسلہ ہوگا اور کس طرح کا ماحول ہے ویسے تو ہمارا پورا پاکستان ابھی خطرے میں اللہ تعالیٰ انہیں اسے سلامت رکھے انہیں خطرے سے بچائے اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو بھی اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور سب سے غزارش ہے کہ اس موسم میں کہیں بہر نہ جائیں گھومنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روڈ کے اوپر کس طرح پہاڑ پڑے ہوئے ہیں گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو رہے ہیں حاج سے وغیرہ ابھی آپ یہ پیک دیکھیں کہ اس کے کیا پوزیشن ہے ان کے پیچھے بچے بھی خوش ہوتے ہوں گے کہ ہمارا ابو کمانی کے لیے گیا ہے لیکن وہاں پہ جان گوا بیٹھتے ہیں اپنے گھر والوں کی خوشی کے لیے آپ سب کے لیے دعا کیا کریں اور ہماری پاکستان کی فوج کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے نیک ارادے ہمیشہ پورے کرے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور پاکستان کے عوام کی اس طرح خزمت کرتے ہی رہیں کافی نقصانات وغیرہ ہو رہے ہیں اور سلاب بھی کافی ہو چکے گاڑییں تباہ ہو رہی ہیں زیادہ سپیٹ سے بھی گریز کریں اکثر گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہو بھی ہوتا ہے کہ نہ پہنچنے سے دیر سے پہنچنے بہتر ہے تو آپ اس پہ عمل کریں بارشیں کافی گاڑیوں کی بریک بھی کام نہیں کرتی ٹیر وغیرہ سلپ کرتے ہیں اور جو گاڑی ویسے بھی سبزی لوڈ کر لے وہ کافی سپیٹ مارتی ہے اس گاڑی کے اوپر بہت ہی بے دردی کے ساتھ پتھر گیرے ہوئے ہیں اسے تو بالکل ختم کر دیا پورے پاکستان کے لئے دعا کریں آپ سب سے گزارش ہے بار بار گزارش کر رہے ہیں ہم آپ کو باکہ اللہ خیر کرے اس سلاب سے بھی آپ سب محفوظ رہے ہیں آج کی ویڈیو کا یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل ڈھولے دی امان کو لازمی سبسکرائب کریں بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے شکریہ نیو ویڈیو کے ساتھ پھر ملکات ہوگی